جب ایک ہے پریان و نبی ایک خدا ہے جب ایک ہے پریان و نبی ایک خدا ہے ہاں ایک خدا ہے بس ایک خدا ہے پھر کس لئے اسلام کا ہر قلقہ جدا ہے پھر کس لئے اسلام کا ہر قلقہ جدا ہے اب بچ بچ کے کدھر جائیں گے حیدر کے مقالف بچ بچ کے کدھر جائیں گے حیدر کے مقالف بچ بچ کے کدھر جائیں گے حیدر کے مقالف حیدر کے مقالف ہر موڑ پہ ایک میسہ میں تمہار خدا ہے ہر موڑ پہ ایک میسہ میں تمہار خدا ہے موڑ پہ ایک میسہ میں تمہار خدا ہے نبی ایک ملک جہاں و مس جتے ہیں کھاث ہو گڑ مرد ہو کیوں پیتے ہو پانی ایسانی وگر مرد ہو کیوں پیتے ہو پانی ایسانی وگر مرد ہو کیوں پیتے ہو پانی پانی کی ہرک بوند کشا پیر لکا ہے پانی کی ہرک بوند کشا پیر لکا ہے لحمد محمد لحمد محمد بات 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 سوی موسیقی 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 نبی دنیا سے چلا جاتا تھا پھر لوگ کمراہ ہو جاتے تھے نبی کے پرموزار کو اپلا دیتے تھے اس کے پیغامات کو اپلا دیتے تھے دیازہ اللہ نے دیکھا کہ جب نبی ہمارا دنیا سے چلا جاتا ہے امت کے درمیان سے اٹھ جاتا ہے تو لوگ اس کے پیغامات کو اپلا دیتے ہیں دیازہ ضرورت اس بات کی ہوئی کہ نبی کے ساتھ کوئی ایسی طاقت ہونا چاہیے کوئی ایسی شعر ہونا چاہیے جہا کر نبی ان کے درمیان میں رہے یا نہ رہے مگر نبی کے پرموزار ان کے درمیان میں باقی رہیں اس کی تعلیمات باقی رہیں اس کی نبی حسن باقی رہیں اس کے پیغامات باقی رہیں دیازہ اسی ممتد کے ساتھ اللہ نے انبیاء اکرام کے ساتھ صحیفوں کو شامل کیا جتابوں کو کیا کتاب ہی سے کہتے ہیں کتاب کا کمال یہ ہے کہ انسان چاہے مر جائے دنیا میں نہ رہے کتابیں بھی جاتی ہیں مگر کتاب کبھی مردی نہیں ہے کتاب کتابیں بھی جانے کے بعد بھی ہزاروں سال پٹھا باقی رہتی ہے جب تک کتاب باقی رہے گی جب تک تائلے کتاب کا نام باقی رہے گا اسی ممتد کے ساتھ انبیاء کے ساتھ کتابوں کو کیا گیا زیادہ ایک دو کتابیں نہیں جتنے بھی انبیاء کے نام سے صحیفے مشہور ہیں وہ سب اللہ کے نام کرتا صحیفے تھے جائے وہ صحیفہ ابراہیم ہو جائے وہ صحیفہ یاکوب ہو جا اور انبیاء کے صحیفے ہوں یہ سب اللہ کی نام کرتا کتابیں تھیں اللہ کی دیتے ہوئے صحیفے تھے جو لوگوں کے ہدایت کے لیے آئے تھے ان تمام صحیفوں میں ان تمام کتابوں میں جو سب سے زیادہ شعورت ہوئی جن کتابوں کی سب سے زیادہ مرور جو کتابیں ہوں ہی وہ چار کتابیں ہوں ہی ایک کا نام توریت ہے ایک کا نام دھور ہے ایک کا نام انجید ہے ایک کا نام قرآن ہے قرآن مجید یہ اللہ کی ناظر کرتا کتابوں میں سب سے عادری کتاب ہے اب اس کے بعد تو کتاب آنے والی نہیں تھی پیدا جب لوگوں کی کتائیت کے لیے اللہ نے نبی کے ساتھ کتاب پر کیا تو دنیا بہت چالاک تھی لوگ بہت چالاک تھے جب نبی ان کے درمیان سے اٹھ گیا تھا کتاب کھوڑ جاتا تھا مفتد یہ ہے کہ نبی کے فرموزات پاکی رہیں نبی کے پیغامات پاکی رہیں زیادہ جب نبی کتاب کھوڑ کے امت کے درمیان سے چلا جاتا تھا تو امت والے اس کتاب میں کچھ کٹا دیتے تھے کچھ اپنی صلح سے پڑھا دیتے تھے کتاب تائریف پرکار ہو جاتی تھی اتنی کتابیں کیوں نازل کرنا پڑی ایک ہی کتاب لوگوں کے غزائر کے لیے کافی ہو شکی تھی مگر ایک کتاب کافی اس وقت تک ہو سکتی تھی کہ جب اس میں تائریف نہیں کی جاتی جب لوگوں نے تائریف کرنا چلو کی تو پھر کتاب نازل کی گئی پھر نبی کے جا گیا اس طرح سے کئی کتابیں آئیں اور جب آخری کتاب قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا تو اس اعلان کے ساتھ نازل کیا کہ اے دنیا والوں تمہاری تائریف کے تمام سے ختم ہو گئے اب وہ بہت زہور تھا کہ جب ہماری کتاب میں تائریف کر دیتے تھے جانے کچھ پڑھا دیتے تھے کچھ ہٹا دیتے تھے اب یہ آخری کتاب ہمیں نازل کی ہے آخری کتاب بھی ہے آخری نبی بھی ہے آخری شریعت بھی ہے اب اس کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں کوئی نبی آنے والا نہیں کوئی کتاب آنے والی نہیں تو جب سلسلے جنبوت کے آخری نبی ہیں سلسلے کے دیوار سے آخری کتاب ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے انتظامات کر دیئے جائیں کہ قیامت تک دنیا کے کوئی طاقت اس کتاب میں تائریف نہ کر سکے کچھ پسلا نہ سکے کچھ جتیل نہ کر سکے اپنی طرح سے کچھ ہٹا نہ سکے کچھ بڑھا نہ سکے لہذا اللہ نے جب اس آخری کتاب کو نازل کیا جو قیامت تک کے لئے نافذ کی گئی ہے اس کتاب کو نازل کرنے کے بعد اس دعوے کے ساتھ کتاب کو نازل کیا گیا اِنَّا نَحْنُ نَدَّلَّ زِقْرَا وَإِنَّا لَحُولَ حَافِذُونَ ہم نے اس تکر کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ایک چیلنج ہے دیا گیا کہ دیکھو افتر کھن تحریف کرتے تھے اب تحریف کے تماشے حقم ہو گئے ہم نے اس تکر کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کے حفاظت کرنے والے ہیں اب قرآن مجیر کی جہاں تک حفاظت کا سوال ہے قرآن مجیر کے کیسے کتاب ہے یہ ایک ایک آیت حفاظت کی ضرورت ہے ایک ایک بارہ ایک ایک سلودہ کیا ایک ایک آیت حفاظت کی ضرورت ہے ایک ایک آیت inherit kasih اور آئت کے لفظوں کے حفاظت کی ضرورت ہے قرآن مجیر عربی زمان میں نازل ہوا دنیا جانتی ہے ایک قرآن مدید میں پروچگار آلان صورت یوسف میں احساس برما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زمان میں نازل کیا اس کا مصطب یہ ہے یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن کسی دوسری زمان میں نازل کیا گیا ہو اور بعد بھی اس کا ترجمہ کر کے عربی میں پیشت کر سیا گیا ہو نیمین نوان یہ کتاب عربی میں نازل ہوئی وہ خودہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے عربی میں نازل کیا ہے قرآن عربی میں ضرور نازل ہوا وہ زمان جو عرب میں بولی جاتی تھی اسی زمان جو قرآن نازل ہوا ہے جو ان کی مادری زمان تھی مگر ایک فرق کے ساتھ عربی میں قرآن ضرور نازل ہوا مگر جو الفاظ قرآن میں لکھتے گئے الفاظ بہی تھے جو عرب بولتے تھے جب وہ الفاظ قرآن میں آئے تو فرق یہ ہو گیا کہ ان الفاظ کے مراد قدل گئے لفظ بہی ہے جو بولتے چلے آ رہے ہیں وہ تھا خود سے بول رہے ہیں کیونکہ مادری زمان ہے الفاظ بہی ہیں جو ان کی روز مردہ کے زمان میں تھے مگر جب وہ الفاظ قرآن میں آئے تو ہر لفظ کا مراد قدل گیا مانی قدل گئے مصر قدل گیا مثال کہ جو جو پر عرب والے کیا لفظیں صلاحب نہیں بولتے تھے کیا عرب والے جب سے حج نہیں بولتے تھے کیا عرب والے زکاپ کا لفظ نہیں بولتے تھے یہ کب الفاظ عربی کے ہیں اور وہ روز مردہ کے زمان میں یہ عرب کا استعمال کرتے تھے وہی الفاظ ہے جو قرآن میں آئے مگر عرب والے صلاح سے کیا مراد دیتے تھے عرب والے جب صلاح بولتے تھے تو وہاں صلاح سے مراد پکارنے کے ہوتے تھے وہ طرح کے رہنے میں بولتے تھے جب وہ لوگ حج کا لفظ بولتے تھے تو حج سے مراد کو یادہ لیتے تھے زکاپ کا لفظ جب وہ بولتے تھے تو زکاپ سے مراد کو بھاگیوٹی کے لیتے تھے مگر جب قرآن میں لفظ صلاح کا آیا تو یہاں اپنوہ مراد نہیں ہے اب یہاں پکارنہ مراد نہیں ہے بلکہ قرآن میں صلاح سے مراد مصطور امانتِ الٰہی ہے حج ارادہ مراد تھا مگر جب وہی لفظ حج قرآن وجیب میں آیا تو مصطور امانتِ الٰہی مراد دیتے تھے زکاپ کا لفظ بولا جاتا تھا پاہیوٹی مراد لیتے تھے مگر جب جب زکاپ قرآن میں آیا تو یہاں مصطور کے بازتِ الٰہی مراد ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے بازت کی جائے قرآن کا مصطور کو جوڑ ہے وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں وہ معنی کو جوڑ لے رہے ہیں یہاں معنی اور مصطور کو جوڑ ہے جس کو ایک میں ساتھ سے سمجھ دیجئے سسار کے دورتوں اوپر تو ایسی بستی ہو جہاں کے اوپر جتنے لوگ رہتے ہوں وہ سم ایک پائیتے ہوں جسمانی ایت آتھے رہتے ہوں کسی کے ایک پائی رہے کسی کے ایک آتھ ہے کسی کے ایک آتھ ہے جس نے کبھی کوئی کامل چسم رکھنے والا انسان دیکھائیے نہیں ہے اس بستی میں کسی بھی آدمی کے سامنے اگر یہ کہہ دیا جائے انسان آ رہا ہے آدمی آئے گا آدمی آنے والا ہے آدمی جانے والا ہے انسان جانے والا ہے انسان آنے والا ہے سچ بٹھائیے آئی اس بستی کے کسی بھی آدمی کے سامنے سہین میں انسان کا تصور کیا ہوئے گا وہی تصور تو ہوئے گا جیسا انسان اس نے دیکھا ہے جب کوئی کامل چسم رکھنے والا انسان دیکھا ہی نہیں ہے تو ہمیشہ چکہ جائے گا انسان آ رہا ہے تو ہمیشہ اس کے دماغ میں ایک لگڑ انسان کا تصور آئے گا تو پہر والے انسان کا تصور نہیں آئے گا ابھی تو جتنے انسان انہوں نے دیکھے وہ سب کو انسان ہے جو جسمانی ہے انسان کے نامے پھر جب کھا جائے گا انسان آ رہا ہے تو جیسے دیکھے ہیں وہیسی انسان کا تصور کرے گا اکثر یہ بتائیے کہ ایسی بستی میں اگر کوئی ایسا انسان پہنچا ہے جس کے دو پہر بھی ہو دو ہاتھ بھی ہو دو آگھی بھی ہو اب یہ کھا جائے یہ انسان آ رہا ہے جب انہوں نے دو پہ والا آدمی دیکھا ہی نہیں جب انہوں نے دو پہ والا انسان جائے گا دو اور س latin سے کہے کہ یہ ایساں وہیسا ہے مہینے آئے تھا انسان کبھی دیکھا ہی نہیں یعنی ناپیس اپنے کو کامی سمجھا ہے اور کامی کو ناپیس سمجھا ہے اوہ ناپیس اپنے مگر حیرت سے کہہ رہا یہ ایساں کہتا ہے عزیزو یہی تو دنیا کے آدمیہ ہے کہ ہر ناپیس اپنے کو کامیس سمجھا ہے ہم کامیلوں ناپیس جتائے کر رہے ہیں موسیقی 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 چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب ہے پتا اور دوسرے ہمارے حیلے بھائے اگر ان سے مطمئن سکھ رہو گے تو میرے پاس دمران ہوگے حدیث کے ایک ایک لز کے اوپر خور کننے کی ضرورت ہے پہلوم بکشا ہٹمن سے حیلے بات دمران نہیں ہوگے اور اس کے بعد پہلوم بات فرماتے ہیں چاہر پرانو حیلے بھائے سے مابستہ رہو گے یہ وعدہ جبی ہے یہ خوشنگری ہے نبی کی نبی خود کہا ہے کہ اگر تم پرانو حیلے بھائے سے مابستہ رہے تو میرے پاس دمران نہیں ہوگے یہاں تک کہ ہاؤزے کاؤزر پہ وارد ہوگے ہاؤزے کاؤزر پہ وارد ہونے کا مطلب کیا ہے تم ہم سے ملاقات کروگے اس کا مطلب یہ ہے اگر پرانو حیلے بھائے سے مابستہ رہی پر سکر لی گئی تو نہ ہاؤزے کاؤزر تک پہتنے کی گارنٹی ہے نہ مجھ سے ملاقات کی گارنٹی ہے نہ جنران کی گارنٹی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ آدلت میں کامیاب ہو ہاؤزے کاؤزر تک پہتو تو یہاں تک کہ ہاؤزے کاؤزر تک پہتا ہے تو تمہیں ہاؤزے کاؤزر تک پہتھائے گا تمہیں جنت تک پہتھائے گا تمہاری ہماری ملاقات کرائے گا اگر اس سے مابستہ رہے تو اسے کو تم ہاؤزے کاؤزر تک نہیں پہت سکتے بی نمبر فرمات ہے لنت تک دلو بھائی جیتو میرے بات جنران ہی ہو کہ لنت تک دلو بھائی سے چونک آیا گیا لنت تک دلو بھائی اگر پرانے مجید کا جائتہ لیا جائے تو پرانے مجید کا جائتہ لینے کے بعد اس لنت تک دلو بھائی کا مصر سمجھ میں آئے گا کہ بی نمبر اسلام لنت تک دلو بھائی کے ذریعے کیا کہنا تھا پیغمبر کیا پناتا تھا لیکن پیغمبر اسلام تک معاشرے میں نبی بنا کے بیٹھے گئے تھے اس معاشرے کی مندر کشی جو کی ہے پرانے مجید نے وہ کت طرح کی ہے وہ اللہ تھی بہن سا فیل امیین رسولا من ہم یکیو علیم آیات ہی ویدکی ہیں ویعلمہ الكتابہ الحکمہ ویمکان من قبل facto رات انہوں گھی یعنی کس معاشرے میں کسکور نبی بن کے آئے تھے بھائی کمبر اسلام نبی بن کے آئے تھے اس معاشرے کی کریں پرانچہ کہنا ہے یہ پھلی ہوتی تلالت میں تھے یہ کھلی ہوتی تلالت میں تھے اور کھلی ہوتی تلالت میں تھے کیا ہے جو معاشرہ تلالت میں تھا کسٹی میں تھا گردے میں گرا ہوا تھا اس معاشرے کو بھائیتنبر نے دلالت سے پستی سے زور تبلیر سے نکال کے ایمان کی بلندی کے اوپر لے جا کے پڑا کر دیا قرآن کہنا ہے لیکن دلالی مبین یہ تبلیو ہوئی دلالت میں تھے لیانا جب بلیو ہوئی دلالت سے بلکہ مطلعی کی پستی میں تھے پہلانگر نے اپنے تبلیر اپنے ریاضت اور کوشید سپئی کے ذریعے پہلانگر نے یہ روانگر کو اٹھایا اور اتنے بلند کیا یہ ایمان کی بلندی کے اوپر لے جا کے پڑا کر دیا جن کے لئے قرآن کہنا ہے یہ سب گمراہ تھے پہلانگر نے تبلیر کے چرئے ان کو یہ ایمان کی بلندی کے اوپر پہچا دیا جو گمراہوں میں شمار ہوتے تھے آپ کو محمدینی میں شمار ہونے لگے آپ کو مسلمانوں میں شمار ہونے لگے جب پہلانگر نے تبلیر سے جانے لگے تو جہاں بلندہ دلو بھادی دیکھو میرے پاس دوران نہیں ہوگے اس شرط پہ کہ میرے پاس آئیلے بھائی سے باپرتہ ہو رہا ہو اگر پہلانگو آئیلے بھائی سے باپرتہ نہ ہوگے تو دیکھو میرے پاس دوران نہیں ہوگے مستقیہ ہے کہ جس پستی سے زٹھا کر میں نے تمہیں اس بلندی کے اوپر لاکہ پڑا کیا ہے اگر ایمانگو اس بلندی کے اوپر بھائی رہنا چاہتے ہو تو پس ایک راستہ ہے کہ ہمارے بھائی سے باپرتہ ہو جاؤ اگر ایمانگو اس بلندی کے اوپر بھائی سے ہوگے اور اگر تم نے ایمانگو اس بلندی کے اوپر بھائی سے ہوگے تو چنانا جو اس مندر میں پہت چاہو گے تھا تو پہلے سے پہلے اگر اس بلندی پہ پانچی رہنا ہے تو قرآن کے ساتھ ایمانگو اس بلندی کے ساتھ باپرتہ کی اتیار کرو ورنہ پھر تمہارا ہو جاؤں گے بات باتے نہیں ہوئے اس کو ایک نسان کے طریقے سب لیئے ایک معاملہ ہے کہ آٹھ بھج گئی ایک معاملہ ہے آٹھ دب گئی چنگاری بھج گئی چنگاری دب گئی جب چنگاری بھج جانے کا معاملہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چنگاری میں دخصان کو ہوتانے کی صلاحیت نہیں ہے چنگاری بھج گئی دخصان کا اطلاق خط ہو گیا بگر جب یہ کہاں جائے چنگاری بھجی نہیں ہے چنگاری دب گئی ہے تو جہاں تب جانے کا معابلہ ہوتا ہے وہاں مقصد یہ ہے کہ چنگاری میں نفران پہنچانے کی پوری صلاحیت موجود ہے جب معافیت حواب مل جائے گی تو چنگاری شوڑوں میں جب دیل ہو جائے گی لندہ دلو بادی کے ذریعے فائد امبر بتانا چاہتے ہیں اے مسلمانوں زلالت بنیادی دور سے تمہارے سب میں نہیں ہوئی ہے اے مسلمانوں زلالت بنیادی دور سے تمہارے سب میں جب دیل ہو جائے گی اگر چاہتے ہو جانتے کی چنکاری جبی رہے تو اہیلے بھائی سے مابستہ رہو گے تو یہ چنکاری جبی رہے گی اور اگر اہیلے بھائی سے نیراف کرو گے تو چنکاری جو لوگے تکتیر ہو جائے گی ایک خلابات دیر ہے محمد یہ وہ حدیث ہے یہ اس کے لیے ایک آن شروع ہے کہ پیغمبر کا آخری پیغام ہے اب یہ آخری پیغام ہے اب اس آخری پیغام میں پیغمبر کھا پرمارے ہیں انہی تاریبن بھی دو سکر ہے کتاب اللہ پیٹھ ہوتی اے میرے امت مالے پر تمہارے جبی جبی رہاں کہ جو کھڑا کھڑا کیے تھے تھوڑے جا رہاں ایک کتاب بھوٹا ہوں دوسرے ہی لے بھائی ان سے مطمئن سکر ہو یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں پیغمبر نے تمسو کلر جب سیار کیا جہاں پر استعمال کیا گیا ہے تمسو اس سے پہلے تمسو کلر پیغمبر نے گئی جب سیار کیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب پہلوں گرے سیار کا آخری بیغان تھا تو جس کو سی حچید بیان ہوئی وہ تم نماز آ چکی تھی روزے آ چکے تھے حس کے حکامات آ چکے تھے سکات کے حکامات آ چکے تھے پونس کے حکامات آ چکے تھے حوامیرو نوہی کے حکامات آ چکے تھے جب اللہ تغرہ کے حکامات آ چکے تھے وہ دولے جین کے سالیم ہو چکی تھی توہید کے مراحل تھے ہو چکے تھے حسل کے مراحل تھے ہو چکے تھے نبوت و قیامت کے مراحل تھے ہو چکے تھے امامت و قلافت کے بارے میں بکھایا جاتی کر تھا یہاں تک کی رتیر کے میتان میں مولا علی کی علاہت سے اعلان ہو گیا مولایت سے اعلان ہو گیا اور ادھر مولایت کا اعلان ہوا دین بھی کامل ہو گیا اللہ نے کہہ دیا کہ ہمارے رسولات کے دن کامل ہو گیا دین تو جب اتمال دین کا اعلان کر دیا گیا دین کے قامی ہونے کیا اعلان کر دیا گیا تو بچا کیا تھا کچھ بچا تھا جبنہ سرمایہ دین تھا سب آ چکا ہے سرمایہ شریت آ چکا ہے خرام و حلال کے مسائل بیان ہو چکے ہیں جائز اور نعجایز کے مسائل بیان ہو چکے ہیں سب کچھ ہو چکا ہے سرائز آ چکے بہنمال آج آج آ چکے پوری شریت مکمل ہو چکے دین مکمل ہو چکے کچھ نہیں کچھ ح succession سرمایہ ہمارت کے درمیان آ جگا تھا اب پیغمبر اسلام کے آخری پیغمبر اسلام میں ہونا ہے جائیے تھا کہ پیغمبر اسلام یہ فرماتے کہ دیکھو مہر دنیا سے جانے والا ہوں میں جو جا رہا ہوں جو کل مجھے پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا جو سرمایہ تھا وہ تم میں نے تم تک پہنچا دیا اب کوئی چیز بابی نہیں رہی اب تمہارا صحیح کا یہ ہے کہ جب مہر دنیا سے جانا جاؤں تو تم میری اس کے بار کھانچا تو میری اس کے بار کھانچا دیا پیغمبر اسلام نے اس حقیث میں نئی تیبا جلد استعمال کیا نئی تات جلد استعمال کیا نمہم کھٹ جلد استعمال کیا ایک نیا اللہ ہے تمہارا سب یہ سکر ہے کہ ہمارے اہلے دوائے سے مطمئن سکھ ہو جاؤ قرآن میں اہلے دوائے سے مطمئن سکھ ہو جاؤ تو سوال یہ پیٹا رکھا تھا جس سب کچھ آگیا تھا تو یہ شریعت کو کم مجھ ہو گئی جن کو کم مجھ ہو گیا تو اب تمسک بھی سکرائن کہنے کی ضرورت کیا تھا لذیر میں اعلانی بھی لائیت بھی ہو چکا ہے مہم کھٹ جمال میں پھٹایا جا چکا ہے ہونا یہ چاہیے تھا یہ تیبا جلد نہ تھا یہ تات کا لد نہ تھا تمسک بھی لگ نہ ہونا چاہیے تھا بیغمبر نے نئی تیبا جلد استعمال کیا نئی تات کا بیغمبر نے کہا ہے تمسک بھی سکرائن ہاتھے کرو ہمارے حضر کوئی تو قرآن ترسک بھی سکرائن ہو جاؤ تو یہاں پہ ترسک بھی سکرائن کو استعمال ہوگا ہے دیکھیں دنیا کا تذکور یہ ہے کہ جب کوئی مسافر سفر کرتا ہے مطلب کوئی آدمی ہے جس کے پاس دیتی ہے بھاری ہے بھارات ہے بھارو بھار ہے سبی سے مراجمت ہے اُلائیت سکرائن اس کے پاس ہے اور کوئی اپنے گھرچتوں دن کے لیے پنسہ دن کے لیے کئی سفر پر جانا ہے تب بتائیے جب کوئی مسافر جانے والا ہوتا ہے تو پہلے سے جو گھر کے باہر کی زنگے داریاں ہوتی ہیں گھر کے اندر کی زنگے داریاں ہوتی ہیں وہ سب تصمیم کی جاتی ہیں ہم پنسہ دن کے لیے جان رہے ہیں باہر کی تیک بھار تمہارے زنگے ہے خیزوں کی تیک بھار کی زنگے داری تمہارے زنگے ہے دیکھو بھار بھار تمہارے زنگے ہے گھر کا سوکت سکرائنے کے لیے زنگے دار حضر کو بنایا جاتا ہے جتنی زنگے داریاں ہوتی ہیں وہ پہلے تو ص enfrent کر دیا اگر کبھی دنیا میں یہ نہیں ہوتا ہے بند Local Classic اور زیادہ مجھے آپ جنہیں بانتے ہیں کہ ایک تمہارے زینے ہیں جنہارہ جنہیں ہے کہ جھاہے تمہارے زینے ہیں جنہارہ زینے ہیں کہ وہ زینے ہیں کہ جب آمی جس پاہت دیں کے لئے پنچے منٹرہ دیں کے لئے ایک مہینے کے لئے جاتا ہے پہلے زینے زینے ضرنت اجتا ہے آپ جہتین زینے زند نجام حاجہ اس ہیں تب پہلے تو مسافر نہ تفصیم کرتی جب مسافر گھر سے نکلنے لگتا ہے تو نکلتے نکلتے جس چیز کی نفیت کرتا ہے تو کچھ چیز ہوتی ہے جو اس کی لگاہ میں سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے سب سے زیادہ دینتی ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر زمین ہے تو جہاں باپ کا انتران دو دن پہلے کر دیا جائے گا باپ کا انتران دو دن پہلے کر دیا جائے گا سامان لانے والے کا انتران دو دن پہلے کر دیا جائے گا جب مسافر نکلنے لگتا ہے تو جہاں سب سے پینکی اور ترکلی چیز ہوتی ہے اس کی مسئلہ سب سے آفر میں کی جاتی ہے اس کے بارے میں سب سے آفر میں کہا جاتا ہے آپ نکل رہے گھر سے آپ جا رہے ہیں مسافر جانے والا ہے جب پتن گھر سے نکال رہا ہے تو اس نے اپنی آئیہ سے کہا اپنے بچے سے کہا اپنے بھائی سے کہا میرے بات اگر کوئی ضرور پڑے تو خبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیسے کا انتران کر دیا ہے ضرورت ہوگی تو نکال کے پیسے اپنے ضرورت کو پورا کر دینا دیوار کے بھائی میں جو کائنا ہے اور نکلتے سمائے انتران کر دیا ہے یہ بھی ہمٹی شہر میں نے وہاں رکھتی ہے پیسے وہاں رکھتی ہے مسافر جا رہا ہے جب جنیاں کے ہر مسافر کا دردور یہ ہے جو سب سے ضروری اور تین جیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں سب سے آخری میں کہتا ہے تو جا حدیث سکرائل سب سے آخری عدیث ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی جبنی بھی زندگی سخت ہونے والی ہے جبنی بھی سفر تمام ہونے والا ہے سفر آدھے شروع ہونے والا ہے پیغمبر یہ دنیا کے جا رہے ہیں تو جھاتے جھاتے کہل رہے ہیں یہ ہمارے اہلے بھائی سے متوسطق ہو جاؤ اس کا مطلب کیا ہوا پیغمبر کے نکانے سب سے دیندی پیغام یہی تھا وہ بھر سے آخر میں دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے تمہارے ہمارے ہمارے کی tom wasstopر کے سٹیہن تو کل میں کرتے لوں کو شکول نہیں ہوگا ایک سلام آکھر ایمام اللہ ایمام اللہ جب بائنم اللہ علیہ وسلم نے سب سے آغیر میں سے یہ سمطب بسر لائن کو لکھا سمطب بسر لائن ہے کیا یہ دیو پر ہماری نجات کیا ساتھ یہ پر ہماری مفیر کیا ساتھ علیہ وآلہ وسلم یہ سمطب حید گیا بائنم اللہ کو استعمال کرنا چاہیے تھا یہ ساتھ جلت استعمال کرنا چاہیے تھا لیکن ارتباع اور ارتباع اور سمطب میں فرق چاہیے ارتباع اور ارتباع میں اور سمطب میں بنیادی دور سے فرق ہے یہ جسے ارتباع کہتے ہیں ارتباع کب ہوتی پیزار کے دور جوکر میں اس پر مجلد پڑھنے کے لئے ایمام کردے آ رہا تھا میں یہ شرمانی مہینی میرے بچے نے دیکھا بیٹے نے دیکھا گھر کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ شرمانی مہین کے جا رہے ہیں میں نے ان سے کہا کہ مجلد شروع ہونے والی ہے جیسے میں نے دیکھے سے کہا پتیجے سے کہا گھر کے دوکرے ابتاب سے کہا کہ مجلد شروع ہونے والی ہے مچا رہا ہوں تو میرے کہنے کے پاس آگے آگے میں آمادہ ہوگے آیا میں آراختہ ہوگے آیا میں شرمانی مہین کے آیا تھوڑی دیل کے پاس میرے بچے آگے میرے پتیجے آگے گھر کے دوکرے اپنات آگے تو اسی کا نام ہے اتبا اس لئے کہ مائنے جب متوجہ کیا تب وہ آئے فرشیادہ کے اوپر جہاں متوجہ کرنے کی ضرورت پڑے اسے اتبا کرتے اگر آپ کو متوجہ کیا گیا کہ فرشیادہ دلچھا ہوا ہے آپ فرشیادہ پر آئیے تو جس نے متوجہ کیا آپ نے اتبا کیا متوجہ کرنے کی ضرورت پڑے اتبا میں اب یہ آج و اتبا میں فرق کیا ہے پر تو گیدیا آپ اپنے گھر سے نکلے جیسے آپ نے کالا کھوٹا پہنے کالا لیبھاک پہنے کہا کچھ نہیں گھر سے کالا کھوٹا پہنے کے نکلے جیسے آپ نکلنے لگے آپ کے بچوں نے دیکھا گھر کے دوسرے اپنات نے دیکھا آپ نے کہا کچھ نہیں اور سمجھ گئے یہ ایمان مالے جیو ملکیز کچھا رہے ہیں آپ فرموچی سے فرشیادہ کے اوپر آگے جیسے آپ کو نکلت ہوئے گھر سے دیکھا آپ کے بچے بھی تیار ہوئے تو آپ کے بیجے بیجے فرشیادہ پہ آگے کسی کوئی ساتھ پیسے ہیں جہاں متوجہ کرنا پڑے وہ اتبا ہے جہاں متوجہ نہ کرنا پڑے صرف رہبر کو دیکھ کے انسان کرنے لگے وہ اتبا ہے اگر کسی کے متوجہ کرنے کے اوپر آپ ممجد سے بہتے تو وہ اتبا ہے مگر امام شماعہ کو دیکھ کے مجمعہ خکتا ہو گیا تو یہ ساتھ ہے سکتا رہاں دینے رہاں مزا یہی اس ساتھ میں بھٹا ہے اس ساتھ میں متوجہ کرنا پڑتا ہے اس ساتھ میں متوجہ نہیں کرنا پڑتا ہے اس ساتھ میں بھلے متوجہ انسان کو ہی کرنے لگتا ہے جو رہبر کو دیکھتا ہے جو خودوں کو دیکھتا ہے مگر کونوں میں کمی پاہی چاہتی ہے اب وہ کمی کیا ہے وہ کمی یہ ہے دونوں میں اتبا ہی تھی اور اس ساتھ میں کمی پاہی چاہتی ہے وہ کمی کیا ہے دیکھتا ہے جیسے ہی آپ نے مطبچے کیا آپ کے بچے بچے آدھا پہ آئے تو مگر آدھے بات پہتے ہیں آپ جن سے پہلے بہت تھے 15 منٹ پہلے بہت تھے آدھا گھنٹا پہلے بہت تھے وہ آدھے گھنٹے کے بعد آئے 15 منٹ کے بعد آئے اس تغبامیں کئی بس کا پاسدلہ ہوتا ہے کئی منابت کا پاسدلہ ہوتا ہے جس میں پاسدلے کی کنجائش ہے یہ آج لیکن یہ انجابت ہے آپ نے مطبعجے نہیں کیا بغیر مطبعجے کیے ہوئے آپ کی اعلان مcheckتے آدھا پیان گئی مگر خرد سے آپ پہلے نہیں ملے پرشنی آدھا کے اوپر پہلے آپ پہنچ گئے آپ کے بعد آپ کے اولاد پر تھی آپ کے بچے پہنچے گھر والے پہنچے تو ادراد میں بھی فاصلہ ہے اکتران میں بھی فاصلہ ہے جو انہوں میں فاصلے کی جائز ہے حضرت دو غزیر میں مولا علی نے جس پر پیغمبر علیہ السلام نے جس پر مولا علی کی بیالتا احران کیا تو پیغمبر چاہتے تو پر احران کہ سکتے تھے کہ میرے پان علی مولا ہوں گے بگر پیغمبر نے پڑھایا کہ پیغمبر نے پہلے تبیر خود کو دیا تبیر خود کو دینے کے بعد مجمع سے اقرار لیا جترانی اقرار کرتا اور لیکن تصرف کے اقرار تھا یہ مسلمانوں کیا تو حالے نفتوں کے اوپر تم سے زیادہ مجھے حق حافظ نہیں ہے جب نے کہا یا رسول اللہ ہم سے زیادہ آپ کو حافظیں ہمارے نفتوں کے اوپر اور جیسی اقرار پیغمبر نے مجمع سے لے لیا اور پہ ہم نے اقرار جائے کہ مجمع کو جب پیغمبر نے پھولی طریقے سے پھرسا لیا اور اقرار لے لیا اولا پر تصرف کا جب پیغمبر نے کہا من کن کو مولا ہو وہاں تا علی ان مولا پہلے مجمع کو پھرسایا کیوں کہیا اس لیے کہ پیغمبر کو معلوم تھا کہ بلایت کے معنی ہی بسکتی ہے جائیں گے مولا کے معنی ہی بسکتی ہے جائیں گے جب پیغمبر نے درہاں پہلے ہی لے لیا سوالا پہ تصرف کا جب پیغمبر نے لیا تو جہاں من کن تو مولا ہو فہاد علی ان مولا اب چاہے مولا کے معنی محبت بیان کرو یا مولا کے معنی حاکم بیان کرو مولا اونی مانوں میں علی مولا ہے جس معنوں پر مولا ہو اگر میں تو مولا حاکم ہو تو علی بھی میرے بات تو مولا حاکم ہوگی ایک سلام آرات دے محمد مولا یعنی میرے علی کے درمیان میں کسی قریبے کا فاطلہ نہیں ہے اگر تم نے میرے علی کے درمیان میں فاطلہ پیدا کر دیا تو جہاں فاطلہ پیدا ہو جائے گا وہاں تمسلک کا فاطلہ پوگا نہیں ہوگا جہاں علی کو مانو تو بلا فصل مانو جب بلا فصل مانو گے جب ان کے تارے کنفی کو مصببہ رہے ہیں کتاب اللہ محبت ردی ماں ان کا مرسد تم کو ہے ملن تجیلی باتی کا مطالبہ اور ٹھکاتہ پوڑا ہوگا اور اگر تم نے بلا فصل نہیں مانا تو یاد کو سب تک ہوگا مطالبہ اور ٹھکاتہ پوڑا نہیں ہوگا حضید و پہلوں کو پچھانا یہ چاہتے ہیں یہ خوشہ، جبراہیر، نبیر یہ خوشہ، جبراہیر کے چرمیان میں کوئی فاتھلہ نہیں ہے اگر خوشہ، جبراہیر کے چرمیان میں فاتھلے کے تائل ہو جاؤں تو مجھ نہیں خوشہ ہوگا یہ این اس قلی حضر کے چرمیان میں فتھلے کے تائل ہو جاؤں تو بے کوڑا ہو گی ان کو کہیں زندی رو کے چنی اور گا ج trouver ہے یہ دلز encی مرسد تم کو معنا لریکان میں اٹھ بے گھرے کے چرم، اناج助 ہوگا کہ처 منٹ کبھی جانیں گے سکتے کے چشمیں گے بیروں مسارے کمانkaa موسیقی 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 کسی بھی مسرکھ ماننے والی اور نماز ماننے والی اور امام ہو مگر جب تکیم جمعہ کھڑا ہوتا جمعیک دن تو جب رسکول کے اوپر صلوات بیشتا ہے تو تنہا رسکول کے اوپر نہیں بیشتا ہے آج رسکول کے اوپر صلوات ہوتا ہے الان اپتا کئی سے کہتے ہیں کہ نمسلمان اہلے پائد سے محبت نہیں کرتے اہلے پائد کو تابلے صلوات سمجھتے ہیں جب تابیل سلواد سمجھتے ہیں تو محقبت سا انکار کھاں کر سکتے ہیں اگر محقبت نہ کرتے ہوتے تو تابیل سلواد کیسے سمجھتے ہیں دنیا دن میں جب یہ خطیل و جماں کھڑا ہوتا ہے یا مکہ ہو سا ہے مجین ہو سا ہے مدتنہ تو بھی جھوڑتا ہے تو آرام ہوتا ہے مدتنہ آرام ہو قریبی ہو جہاں ابان جماں کھڑا ہوتا ہے اگر حسول کے اوپر سلواد چجے گا اور حسول کے بات آئے تو اگر محبت کو قیمان نے نجات قرار دے دیا جاتا اور قدیر میں محبت کو پیس کیا جاتا تو روز تیامت ہر قرمان اپنی خوبلی محبت لے کے بہت جاتا کہتا یا رسول اللہ ہم بھی محبت چکتے ہیں ہماری بھی شفاق بتائیے ہمیں بھی نجات جلائیے ہر قسمان پڑا ہو چکتا لہذا حسنان نے پہنم علیہ السلام نے کہا اجھے قومی ہاں محبت چلتا تو اعتماد نہیں کرے گے محبت چلتا تو حکا دیا گیا حاکمیت چلتا تو رکھا گیا مولا سے مراد محبت سائی ہے مولا کے وہی معنی ہے جن معنی میں رسول مولا سے مولا سے اگر رسول حاکم ہیں تو حلیبی حاکم ہیں جہاں مسلمان ہمیں جبانوں سے یہ نکالتے ہیں کہ محبت کی بنیان پر نجات ملے گی محبت کی بنیان پر نہیں ملے گی حاکمیوں کی بنیان پر ملے گی جس نے حلی کو حاکمانہ نجات کرتی ہوگی اگر یہ بیت کو جس نے حاکمانہ نجات ہوگی جانتے ہیں اسی بات کو تمسکر بیسوک لائن کے ذریعے پیشنی آگئے ہے حلی بیسانس کے بات کو باتے کیا جانتا ہے اگر آپ تمسکر کو سمجھا چاہتے ہیں تو تمسکر کھائے گیا ٹھیک ہے یہ قریبہ یہ بھی ہے کہ پڑھ سکی جیے آپ کئی مندل کے اوپر جا رہے ہیں آپ کو مندل کا پتہ نہیں ہے ایک آتنی ملا انہیں کہا کہ ہم بھی اسی مندل پر جا رہے ہیں جہاں تمہیں چاہتا ہے اسی کاؤں میں جا رہا ہے اسی برسکی میں جا رہا ہے اسی شائد میں جا رہا ہے وہ آگے آگے چلتا ہے آپ پچھے پیچھے چلتا ہے تو کبھی کبھی ایسکار ہوتا ہے کہ آگے چلنے والا ایسا مڑ جاتا ہے اور آپ ایسا مڑ گئے جو چرد خدم جو آگے چلے تا اوپر پکات کے سا ایسا آجائیے ہم ایسا جا رہے ہیں تب آم دیوز کے پیچھے پیچھے چلے پھولی پھول کے بات دیو ایسا مڑ گئے آپ ایسا مڑ گئے پیر جے کا وہ ایسا جا رہا ہے آپ دیو چول کے ایسا آگے اسی کا نام ایسا آج ہے اسی کا نام ایسا کیا ہے اس میں سواسرے کی جو جائے چاہی سے رہو ایسا جا رہا ہے آم ایتھا جا سکتے ہیں کابیلہ ایتھا جا آئے آم کا کابیلہ ایتھا نمو سکتا ہے اب دوسرا تائیل آئے یہ آم نے مندیل کو جی مہنے بھولان آم کا ہاتھ پکڑ لیا آگے آگے میں چل داؤں پیچھے پیچھے آم ہے بگر آم کا ہاتھ ہماری ہاتھ میں ہے اب کتھر کتھر رہے گل دائے گا او دردر رہے گل دائے گا اگر ہم ایتھا نموڑ لیں گے تو آپ ایتھا نموڑ لیں گے اگر ہم ایتھا جائیں گے تو آپ ایتھا جائیں گے اس میں یہ گنجائی اکنک ہو گئی ایتھا چلے گئے جو پانچلا او در چلے گئے جو پانچلا تو یہی دو چمسروت کے سمدائے لائے یعنی کھوڑا گرہ کھوڑ بکانا چاہتا ہے میرے بات آہلے بائد چیدھا چیدھا چاہے تو دردر رہے گھر کم چلو اگر ہم ایتھا سکر Murدہ بائد چلو اگر ہم ایتھا لائے كمچ palette جائیں گے کماشو کرو علیہ ملتہ نموڑ لیں گے علیہ ملتہ نموڑ لائے را instمونڑ ل série اگر ہم ایتھا لیں گے عمداظ مڑا لائے شخص ریеров کا ایتھا لائے شاگ روز کا ایتھا لائے ش ghets کے لائے mindedہ در ب haven فقید لماروڑی ایسی جمال میں باعتدوں کو بافت کردے اللہ کے لئے رسول کے لئے اور اگلے بائیت کے قشمتی کے اگر تمہارا اٹھنا اور بچنا اور بولنا اور اٹھنا اور رونا سب اگلے بائیت کے منشلے کے مطابق کردے تب کنیا زادتا ہوگی کسی لئے پیدوں کو نے تمسکتا رضی پیار دیا تمسکت جہاں فایسلہ ہو جاتا ہے وہاں تمسکت پیدا نہیں ہوتا ہے تمسکت وہی فایسلہ ہوگا کہ جہاں آگے آگے رہ پر چلدہ ہوگا اور بغیر نسی فایسلے کے آپ کا فایسلہ اب ہو سکتا ہے کسوہیمین لوگ موجودہ ہے وہ سکتا ہے جو یہ کہے کہ اب کون سے فایسلہ کی دن جائش ہے اب میں نے قسول اللہ کو معنیٰ انہیں علیہ السلام کے اقرار کیا اس میں پہلے ہم نے اسلام کی طلعیت میں اقرار کیا جبہ لیم جو بیرامت الہیہ دے کے آئے ہم نے انہیں معنیٰ کہ ہم وہ بیرامت الہیہ دے قسول نے کہا کنک پر کھائے ہم نے معنیٰ کی وہ شریعت اقرامی ہے اللہ کا بنایا اور تانوں نے کہ صالت ماننیٰ سب کچھ ماننیٰ قسول نے کہا ایلی بیت تھی مانو ہم نے اہلی بیت کو تفلیم کر دیا اب ہماری نجات مولا چاہیے اب کون کا فاضلہ اپنی حاصلے کی دن جائش ہے اپنی حاصلے کی دن جائش ہے اب کس طرح کے حاصلے کی دن جائش ہے یاد رکھو اہلی بیت کا مان لینا کا خاندی ایک ہوتا ہے کو ماننا اور ایک ہوتا ہے کی ماننا حالی کو ماننے سے فائدہ نہیں ہے کی مانو جب کی مانو گے تو تمسط کا پکاتہ پورا ہوگا اللہ کو نہ مانو اللہ کو مانو اrakt اللہ کی کی مانو رسول کو نہ مانو بلکہ اس کی مانو اے مان کو نہ مانو جب مان قیلہas کی مانو جب box قیلہas کو مانو اگر اس کی پاس تو مانو پسطا مستو کا پکاتہ پورا ہو جائے گا آپ کہیں کہ آپ نعمل بیت کو انگ이죠 فیلےICK کر لیا انگی خیالت کو مان لیا انگی علیہت تو مان لیا اب کون سے فاضلے کی دن جائش ہے اب دی فاضلے ہو زکتے ہیں موسیقی 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 میں نے کہا پرسند رسول میرے گھر میں تقلیب شادی ہے بیٹے کی شادی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس خوشی کی تقلیب میں آپ شرکت فرمائیں جہاں سب کو میں نہیں مذہب کیا ہوں میں کسی تیرے خواہش بھی ہے کہ آپ کی تصدیب فرمائیں امام نے زولی کو دیکھا اور دیکھنے کے پاس فرمایا کہ زولی بابا کی شہادت کے پاس میں یہ خوشی کی تقلیب میں شرکت کرنا ہوں اور زبن پند کر دیا میں کسی خوشی کی تقلیب میں شرک نہیں ہوں تھا اگر تم یہ طاحت پر ہو کہ تمہارے کھڑ کے اوپر میں آؤں تو اگر ہو سکے تو مجھے بابا کی ایک مجلس کرتے اثر آمد ایک ہوتا ہے کہ ہمارے اشتادیاں ہوتی ہیں تو جانب اشتادی کی شروعات ہوتی ہے وہاں ایک مجلس ہوتی ہے میں مجلس کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ اہلے بیٹ کے خواہش کی ہے کہ جب تم اپنے خوشی کا اظہار کرو اپنے خوشی بناؤ تو اس سے پہلے ہمارے اظم کے اوپر چاہر آدھو پھالو ہماری نشیقت کے اوپر آدھو پھالو سر امامی زلالدین نے کہا کہ دولی ہے خوشی کی تقلیب میں مشریف نہیں ہوتا بابا کی شاہد اچھے باز اگر ہو سکے تو مرے بابا کی ایک مجلس کرتے بچہ اسی ہی دولی نے سنا ایک مجلس کرتے تشریف لے گئے شادی باز میں ہوئی پہلے مجلس ہوتا ہے مجلس کا احتمام کیا گیا پرشیادہ کا احتمام کیا گیا شاہدے والوں کو بلایا گیا یہ امام کی اتائی سے ایک ایک مجلس کی جائے اور اس کے بعد جو ہوئی امام کی جسن میں پہنچے گا پرسند رسول آپ کی اتائی سے مطابق میں نے اپنے گھر کے اوپر مجلس کا احتمام کیا ہے آپ سے گزاری سے کہ آپ میرے گھر پر تشریف لائیے امام نے کہا ہاں میرے بابا کی مجلس سے تمہیں یمین ہوں گا جب مجلس کا وقت آیا تو دھولی کہے امام جنہوں لامزین سے کہاں مولا چلئے مجلس شروع ہونے والی یہ فرشیات کا دلتا ہوا آئے جاہنے والے آگے ہیں امام مرد سے حفیب سجریف کھائے اور اس کے بعد تو ہوئی نہیں پڑی یہ تو ایکرام کے ساتھ امام کو ستھے مجلس میں بٹھایا سب سے آگے امام جنہوں لامزین پہٹھے ستھے مجلس میں امام پہٹھے اور اس کے بعد جب مجلس شروع ہوئی متائے میں سیدو شروعہ شروع ہوئے اور ایک مجلس میں بہائی گھڑے پت ہوئی جب یہ ست سکم ہوئی مجلس سکم ہوئی تک مجلس میں دھولی نے دیکھا کہ جنہوں لامزین امام کو بٹھایا تھا مہاں امام میں دن ملابین تشریف فرما نہیں آئے مجلس میں امام نہیں آئے تک مجلس میں دھولی نے دیکھا امام میں سرچاد نظر نہ آئے جہاں آنے والوں کینہ لہینے رکھتی ہوئی ہی تک ہی ایک مجلس سکم ہوئی فرما انہوں کو جھوڑ جھوڑکے کہا مولا کیا کوئی قلقی ہو گئے کیا کوئی غلطی ہو گئے یعنی ہم نے آنکھ کو سبھے مجلد میں بٹھایا تھا آپ یہاں پر جو آنکھے بڑھ گئے تک مجھے امام نے سوری کا چہرہ دیکھا تھا سوری تم جیسے ترائنے والوں کے سبھتادی کا تصوری نہیں ہو سکتا یہ سوری کسی بلسی کا کوئی سبھا نہیں ممکن نہیں تھا مولا پھر آپ سبھے مجلد سے اٹھ گئے یہاں پر جو آ گئے جہاں آنے والوں کے نام لائے نہیں لگتے ہوئے ا اے مام نے فن epoعہ ضوängی پھر سدے مجلد سے اس لیے اٹھایا کہ جمجد سے شروع ہوئی تو سدے مجلد سے میرے چچ پھر انچی ضرقوں سے بڑھ گئے ہوئے میرے چچ اچ اچانی یہ بڑھ گئے ہوئے میری چچہ اے ماجدہ مہد جہولہاں جہرہ بڑھ گئے ہوئے میرے چچ کو خے اے مام میں آسین پھینڈ ہوئے موسیقی 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 موسیقی